موسیقی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیب پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے بسم اللہ الرحمن الرحیب شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ وکفا وسلام علی عباده اللہین استفا اشہد ان لا الہ الا اللہ وحده لا شریک لہ و اشہد ان محمدًا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہم صلی علی محمد وعلا علی محمد کما صلیتا علی ابراہیم وعلا علی ابراہیم انکا حمید ومجید اللہم بارک علی محمد وعلا علی محمد کما بارکتا علی ابراہیم وعلا علی ابراہیم انکا حمید ومجید اما بعد ناظرین اکرام پروگرام ہے روشنی اور موضوع ہے نورِ ہدایت جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ اس مستقل موضوع پر گفتگو ہوتی ہے اور حقیقت میں متعلیہ ہوتا ہے قرآن حکیم کا ایک تسلسل کے ساتھ اللہ کے فضل اس کی توفیق اور اس کی رحمت سے آج گفتگو کا آغاز ہو رہا ہے سورة النساء آیت نمبر چوالیس ناظرین اکرام سورہ نساء کی جو پہلی تنتالیس آیات گزشتہ پروگراموں میں آپ نے ملاحظہ کی اور ان پر گفتگو کرنے کی اللہ تعالی کی توفیق سے کوشش ہوئی ناظرین اکرام یہ ساری کی ساری آیات ان کا جو فوکس تھا وہ حسن معاشرت تھا یعنی معاشرے کے مختلف پہلو اس میں وراست کا تذکرہ بھی آیا اس میں یتیموں کے حقوق کا تذکرہ بھی آیا یتیموں کے اموال کی بات بھی ہوئی اس میں خواتین کا جو معاشرے کے اندر مقام ہے اس کا ذکر ہوا اور پھر مختلف پہلو بیان ہوتے ہوئے بات یہاں تک آ گئی کہ معاشرے کے اندر فرد کو بھی پاکیزہ رہنا چاہیے اور پاکیزگی صرف عقیدے کی نہیں ہے بلکہ پاکیزگی ظاہری طور پر انسان کے لباس کی بھی اور انسان کے جسم کی بھی گویا بدنی پاکیزگی اور عقیدے کی باطنی پاکیزگی دونوں ضروری ہیں انسان ایک پاکیزہ فرد بنے گا تو پھر ایک پاکیزہ معاشرہ تشکیل پاس سکے گا یوں اللہ کریم نے گویا معاشرے کے وہ تمام اہم پہلو جو ایک معاشرے کو پاکیزہ بنانے کے لیے ضروری ہیں اللہ کریم نے بیان فرما دیئے یہاں سے ناظرین کرام آیت نمبر چوالیس سے آیت نمبر ستاون تک یہ سورہ نسا کا وہ دوسرا حصہ ہے یا اس کو دوسرا حصہ مضامین کے اعتبار سے قرار دیا جا سکتا ہے اللہ کریم نے تو پوری سورہ نسا ایک کل کے طور پر نازل فرمائی ہے اور مختلف اجزاء مختلف مواقع پر نازل ہوتے رہے لیکن ہم اس کو اپنی تفہیم کے لیے ناظرین کرام جب یہ کہا جاتا ہے کہ پہلا حصہ جب یہ کہا جاتا ہے دوسرا حصہ یا تیسرا حصہ تو اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ اللہ کریم نے نزول کے اعتبار سے ان حصوں کو الگ الگ نازل فرمایا بلکہ نزول کی ترتیب بلکل اور ہے اور توقیفی ترتیب جس ترتیب پر قرآن آج موجود ہے یہ بلکل مختلف ترتیب ہے اور اس ترتیب میں صرف اپنی تفہیم کے لیے مضامین کے اعتبار سے مختلف حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے اور یہ کہا جاتا ہے کہ یہ پہلا حصہ ہے اور یہ دوسرا حصہ ہے وگرنہ یہ حصے الگ الگ قرآن حکیم نے از خود نہیں کیے وہ تو آیات کی تقسیم ہے اور صورتوں کی تقسیم یہاں سے ناظرین کرام ایک نیا موضوع شروع ہوتا ہے جو اہل کتاب سے متعلق ہے اور اہل کتاب آپ کو معلوم ہے کہ یہود و نصارہ کو کہا جاتا ہے یہاں یہودیوں کی بات بھی ہے اور نصارہ کی بات بھی ہے لیکن یوں کہہ لیجئے کہ جو اصل فوکس ہے وہ یہود کے بجائے نصارہ کو زیادہ فوکس کیا گیا ہے یہود کی خرابیاں بھی بیان ہوئی ہیں اور نصارہ کی خرابیاں بھی بیان ہوئی ہیں اور اصل میں اہل کتاب کو ان کی خرابیاں بیان کرنے کے بعد یا خرابیوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے ان کے کردار کے محس چند پہلو ان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے ان کو اصل میں دعوت دین دی گئی ہے دعوت اسلام دی گئی ہے کہ تم لوگ اسلام کی طرف آ جاؤ لیکن ان کی نشاندہی کے لیے ان کے کردار کو واضح کیا گیا ہے کہ تمہارا کیا کردار ہے کہ تم اوورال اپنے جو ان کی پوری فکر کی اور عمل کی جو اٹھان ہے اس کا ذکر کیا گیا ہے فرمایا کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ نے ان لوگوں کی طرف نہیں دیکھا ان کی طرف توجہ نہیں فرمائی او تو نصیب من الكتاب جن کو کتاب کا ایک حصہ دیا گیا تھا او تو جو دیے گئے تھے نصیب من الكتاب کتاب کا ایک حصہ حالانکہ ناظرین اکرام اگر آپ اس سے مراد یہود لیں تو یہودیوں کو تورات ملی تھی یعنی یہود اپنے آپ کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا پیروکار کہتے ہیں اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تورات عطا ہوئی تھی اور تورات پوری کی پوری کتاب تھی وہ کوئی کتاب کا حصہ نہیں تھا اسی طرح اگر اس سے مراد نصارہ لیے جائیں تو نصارہ کو بھی یعنی وہ اپنے آپ کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا پیروکار سمجھتے ہیں اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے انجیل عطا فرمائی تھی اور وہ بھی پوری کی پوری کتاب تھی وہ بھی کتاب کا حصہ نہیں تھا تو پھر اس سے کیا مراد ہے کہ او تو نصیب من الكتاب کہ کیا ان کی طرف آپ کی توجہ نہیں ہوئی کہ آپ نے ان کو نہیں دیکھا ان کا کردار نہیں دیکھا کون لوگ ہے ناظرین کرام اس سے مراد یہودی ہی ہے کیونکہ اللہ کریم نے آگے اگلی آیت میں فرمایا ہے من اللذین حادو کہ یہ یہودیوں میں سے ہیں یعنی یہود میں سے ہیں یہ لوگ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ ہیں تو وہی لوگ جو اپنے آپ کو یہود کہتے ہیں اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پیروکاری کا دعویٰ بھی کرتے ہیں تو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر جب تورات نازل ہوئی تھی ناظرین کرام تو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہونے والی شریعت وہ اسلام ہی تھا شریعت موسوی بھی اسلام ہی تھا وہ یہودیت ہرگز نہیں تھی یہودیت انہوں نے بعد میں گھڑی ہے اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہونے والی انجیل وہ بھی اسلام تھا عیسوی شریعت وہ بھی اسلام تھا یہ بعد میں انہوں نے خود گھڑی ہے عیسائیت اور بنا لی منگھڑت عیسائیت ہے اور منگھڑت یہودیت ہے بگرنا موسیٰ علیہ السلام بھی اللہ کے سچے نبی تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی اللہ کے سچی نبی تھے ان پر نازل ہونے والی کتابیں بھی سچی تھی لہذا اوتو نصیباً ایک حصہ ان کو دیا گیا اس سے مراد یہ ہے کہ امام رازی نے اپنی تفسیر قبیر کے اندر اس نقطے کو یوں واضح کیا ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ مراد اس سے یہودی ہی ہیں اور ان کو اوتو نصیباً اس لیے فرمایا گیا ہے کہ انہوں نے موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہونے والی کتاب کو تو مانا لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی کتاب یعنی قرآن حکیم کو تسلیم نہیں کیا لہذا قرآن تسلسل تو انہی کتابوں کا تھا زبور تھی یا تورات تھی یا انجیل تھی اور فائنل ورشن قرآن تھا یا اس سے پہلے جتنے بھی صحیف نازل ہوئے صحف ابراہیم و موسیٰ جو قرآن کہتا ہے یا مختلف جو بھی صحیف نازل ہوتے رہے یا شریعت اسلامیہ نازل ہوتی رہی مختلف انبیاء کے اوپر شریعت کے مختلف ورشنز آئے اسی کا تسلسل تو قرآن ہے لہذا جس نے قرآن کو نہیں مانا اس نے حقیقت میں انجیل کو بھی نہیں مانا اس نے حقیقت میں تورات کو بھی نہیں مانا لہذا اللہ کریم فرماتا ہے یہ قرآن تو مصدقل ما بین اجدہی ہے یہ تو اپنے سے پہلے آنے والی ساری کتابوں کی تصدیق کرتا ہے اس لئے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اوتو نصیبا من الكتاب کہ کیا ان لوگوں کے کردار کی طرف آپ نے توجہ نہیں فرمائی جن کو کتاب کا ایک حصہ دیا گیا یعنی انہوں نے صرف تورات کو تسلیم کیا قرآن کو جو اس کا فائنل ورشن ہے اس کو انہوں نے تسلیم نہیں کیا یشترون الدلالہ ویریدون ان تضل السبیل کردار ان کا یہ ہے کہ یہ گمرہ ہی خریدتے ہیں اور چاہتے یہ ہیں کہ وہ تمہیں بھی رستے سے گمرہ کر دے یعنی اپنا یعنی ان کی زندگی کا مقصد دیکھیں کہ یہودی ایک تو ان کو انہوں نے قرآن کو نہیں مانا اور دوسرا یہ ہے کہ انہوں نے سودا کر لیا کہ یشترون الدلالہ یہ گمرہ ہی خریدتے ہیں کیا مطلب اللہ کی آیات کو اللہ کی رہنوائی کو اللہ کی دیوی ہدایات کو بیج ڈالتے ہیں اور ان کے بدلے میں گمرہ ہی لے لیتے ہیں اور ہر معاملے میں اور کن بنیادوں کے اوپر انہوں نے گمرہ ہی کو خریدا کن بنیادوں کے اوپر یہ سودے بازی کی ظاہر سی بات ہے گمرہ ہی گمرہ ہی کے نام پر نہیں خریدی جاتی گمرہ ہی ہمیشہ اپنے کسی مادی مفاد کی وجہ سے خریدی جاتی ہے کوئی بھی قوم یا کوئی بھی فرد جب وہ گمرہ ہی خریدتا ہے جس کو قرآن یشترون الدلالہ فرما رہا ہے کہ وہ گمرہ ہی خرید رہے ہیں تو گمرہ ہی خریدنے کے لیے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ گمرہ ہی بازار میں کہیں موجود ہوتی ہے آدمی کسی گمرہ ہی والی دکان پر جاتا ہے اور جات کے اس کو کہتا ہے اتنے کی گمرہ ہی دے دیں اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ گمرہ ہی انہوں نے اس طرح سے خرید دی بلکہ گمرہ انسان ہمیشہ اس طرح سے ہوتا ہے راہ سے انسان ہمیشہ اس وقت ہٹتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک سیدھا راستہ جنت کا راستہ دیا ہے اس صراط مستقیم سے انسان ہمیشہ اس وقت ہٹتا ہے جب وہ اپنے مادی مفادات کا خیال کرتے ہوئے اللہ کے راستے کو پہلی ترجیح نہیں دیتا صراط مستقیم کو چھوڑ کر وہ اپنے مادی مفادات کو ترجیح دیتا ہے جب وہ مادی مفادات کو ترجیح دیتا ہے تو مادی مفاد کے حصول کے لیے جس کو کہا جاتا ہے ویسٹڈ انٹرسٹ یعنی اپنے مادی مفاد کے حصول کے لیے بائی حکر کرک پھر انسان ہر کام کر گزرتا ہے اور پھر اصل راستے سے ہٹ جاتا ہے تو یشترون الدلالہ کا معنی یہ ہوگا کہ انہوں نے ہر موقع پر اپنے مادی مفاد کو ملحوظ رکھا اللہ کی تعلیمات کو ملحوظ نہیں رکھا اور اللہ نے جو تورات کے اندر تعلیمات دی تھی جو موسیٰ علیہ السلام نے ان کو شریعت بتائی تھی جو رہنمائی دی تھی اس کو ملحوظ نہیں رکھا بلکہ ہمیشہ اپنے فائدے کو ملحوظ رکھا اور کبھی بھی اللہ تعالیٰ کے انعامات کا اس طرح سے شکردہ نہیں کیا جو ان سے تقاضی کیا گیا تھا تو یہ ہے معنی اصل میں اب خود تو گمراہ ہو گئے اور بالکل ایسے ہی جیسے لومڑی کی دم کٹ گئی اور اس نے ساری لومڑیوں سے کہا کہ تم بھی اپنی دمیں کٹوالو یہ بڑی خوبصورت لگتی ہے یہی حال ان کا ہے کہ خود تو یہ گمراہ ہوئے ہیں اور گمراہی خریدتے رہتے ہیں دوسروں کو بھی گمراہ کرنا چاہتے ہیں یا پھر ناظرین کرام اس کا دوسرا مفہوم یہ ہوگا اس پوری آیت کا کہ اس سے مراد یہود نہیں ہے بلکہ اس سے مراد نسارہ کیونکہ ناظرین کرام اہل کتاب میں یہود بھی موجود ہیں اور نسارہ بھی موجود ہیں اللہ کریم نے نسارہ کے بارے میں بالعموم پورے قرآن میں گمراہ ہونے کا یا گمراہی کے رستے پر جانے کا اور اصل رستے کو چھوڑ کر گمراہ ہونے کا جو اللہ کریم نے ارشاد فرمایا ہے اور ان کی جو کیفیت گمراہی کی بتائی ہے وہ عام طور پر نسارہ کی بتائی ہے یہود کے بارے میں بڑے مجرم جو اپنے آپ کو یعنی اللہ کے پیارے کہہ کے اور اللہ کے چہتے کہہ کے اور مختلف طرح کی نسلی بادشاہت کے قائل ہو کر اور نسلی فضیلتوں کے قائل ہو کر انہوں نے تو انبیاء کے سامنے نہ صرف یہ کہ ان کی ان کے ساتھ دشمنی کی ہے اور یہ معاندین بنے ہیں بلکہ ابیاء کو قتل تک کیا ہے اور صرف اس بنیاد پر کہ ہم نسلی طور پر ہم چہتے ہیں اور ہم بڑے اچھے لوگ ہیں تو یہود بڑے مجرم ہیں اس لیے ان کو مغذوبِ علیہم قرار دیا گیا ہے اور جو نسارہ ہیں یہ گمراہ قرار دیا گئے ہیں اس لیے اس آیت سے مراد اکثر مفسرین نے نسارہ لیے ہیں یہودیوں کی بجائے یہود بھی مراد ہو سکتے ہیں لیکن اس سے مراد جیسے امام رازی نے تفسیر کبیر کے اندر مراد لیا جیسے میں نے ابھی عرض کیا اس سے مراد اکثر مفسرین نے نسارہ لیے ہیں تو نسارہ جب مراد لیے جائیں گے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اوتو نصیب من القتاب کہ یہ لوگ انہوں نے ایک حصہ کتاب کا یعنی اسی طرح سے جیسے یہودیوں کے بارے میں یہ مراد ہو سکتا ہے کہ انہوں نے تورات کو مانا اور انہوں نے باقی چیزوں کو نہیں مانا انجیل کو بھی نہیں مانا اور انہوں نے قرآن کو بھی نہیں مانا اسی طرح نسارہ نے صرف انجیل کو مانا نہ انہوں نے تورات کو مانا اور نہ ہی انہوں نے یعنی قرآن حکیم کو مانا اور تورات انجیل میں سے بھی وہ احکام مانے جو ان کے اپنے فائدے کی تھے تھے اور ساری ساری چیزیں نہیں مانی تو منونا ببادل کتاب و تک فرون و بباد بعض چیزیں ماننی اور بعض چیزیں نہیں ماننی یہ ان کا کردار بھی رہا اس لیے اس سے مراد یہ نصارہ بھی ہو سکتے ہیں اور جیسے میں نے پہلے عرض کیا ناظرین اکرام کہ اس صورت کے اندر صورہ نصاب میں بھی اہل کتاب کی خرابیاں بیان کی گئی ہیں اور اہل کتاب کو دین کی دعوت دی گئی ہے اور صورہ مائدہ جو اس کے بعد آنے والی ہے اس صورت میں بھی اہل کتاب کی خرابیاں بیان کی گئی ہیں اور اس میں بھی ان کو دعوت دین دی گئی ہے لیکن ان دونوں صورتوں کے مضامین میں فرق یہ ہے کہ یہاں فوکس نسارہ ہیں سورہ نساء کے اندر اور سورہ مائدہ کے اندر جو فوکس ہے وہ یہود کے اوپر ہے یہ تھوڑا سا ٹیلٹ ہے یہ تھوڑا سا فوکس کا فرق ہے وگرنہ دونوں میں ہی اہل کتاب کی خرابیہ بیان ہوئی ہیں لہٰذا جمہور مفسرین کے ہاں یہ اس سے مراد یہ گمراہی کے راستے پر جانے والے یشترون الدلالہ جنہوں نے گمراہی خریدی ویریدون انتظرل سبیل اور چاہتے ہیں کہ تم بھی گمراہ ہو جاؤ اس سے مراد نسارہ ہیں نہ کہ اس سے مراد یہودی ہیں اس سے مراد یہودی بھی ہو سکتے ہیں تو لہٰذا کہا یہ جائے گا کہ بالعموم اس سے مراد سارے ہی اہل کتاب ہیں اور خصوصیت کے ساتھ ان سے مراد نسارہ لیے جا سکتے ہیں واللہ اعلم بی آعدائیکم تمہارا کون دشمن ہے اور کون تمہارا جو دشمن نہیں ہے اور کون تمہارا دوست ہے واللہ اعلم بی آعدائیکم تمہارے سارے دشمنوں کو اللہ تعالی خوب جانتا ہے ناظرین اکرام یہ اشارہ بھی یہود کی طرف ہے اس لیے کہ اللہ تعالی نے سورة المائدہ کے اندر یہ فرما دیا کہ اہل ایمان کی دشمنی میں سب سے زیادہ سخت جو ہے وہ یہودی ہیں جو اپنے آپ کو یہودی کہتے ہیں جو اپنے آپ کو انسارہ کہتے ہیں وہ زیادہ بڑے دشمن نہیں ہیں بلکہ وہ تو بہت زیادہ وہ آگے جا کے وہاں جب ہم ساتھویں پارے کی ابتداء میں اور چھٹے پارے کے اختتام پر سورة المائدہ کی بات ہوگی تو انشاءاللہ وہاں پہ گفتگو ہوگی کہ اس سے کیا مراد ہے لہٰذا دشمنی میں جب یہود زیادہ سخت ہیں تو اللہ تعالی جب یہاں یہ فرما رہا ہے کہ واللہ اعلم بی آعدائیکم کہ اللہ تمہارے دشمنوں کو خوب جانتا ہے وہ اس سے مراد پھر یہود ہی ہیں کہ سب سے زیادہ دشمن تو مسلمانوں کے وہی تھے وہ چاہتے ہیں کہ انتظرل السبیل کہ تمہیں اصل راستے سے گمراہ کر دیں تو یہودی بھی مسلمانوں کو گمراہ کرنا چاہتے ہیں عیسائی بھی مسلمانوں کو گمراہ کرنا چاہتے ہیں اور یہ آپس میں ملے ہوئے ہیں اور مسلمانوں کو گمراہ کرنا چاہتے ہیں دشمن ہیں اسلام کے فرمایا واللہ اعلم بی آعدائیکم اللہ تمہارے دشمنوں کو خوب جانتا ہے وقفہ باللہ ولیان اللہ ولی کے طور پر کارساز ہونے کے طور پر اللہ تمہیں کافی ہے وقفہ باللہ نصیرہ اور اللہ تعالیٰ تمہارے لیے مددگار کے طور پر بھی اللہ ہی کافی ہے ناظرین کرام ایک طرف یہود کا اور نصارہ کا اہل کتاب کا کردار بیان کیا جا رہا ہے اور دوسری طرف اہل ایمان کو تسلی دی جا رہی ہے کہ تمہارے ساتھ اللہ ہے جو تمہیں ان کی ساری ریشہ دوانیوں سے ان کی ساری سازشوں سے نجات بھی دلائے گا اور تمہارا ولی کارساز اور تمہارا مددگار بھی ہوگا ناظرین کرام یہ بڑی شاندار آیت ہے آیت نمبر پینتالیس سورہ نساء کی یہ اگرچہ بڑے ہی سپیسیفک کونٹیکسٹ میں بڑے خاص تناظر میں خاص سیاق و سباک میں یہ نازل ہوئی اور یہ فرمایا جا رہا ہے کہ یہ اس کا تعلق تو یہود و نصارہ کے ساتھ ہے اور یہود و نصارہ کی جو اسلام دشمنی ہے اس کے ساتھ ہے یقیناً اس کے ساتھ ہے لیکن ناظرین کرام بعض لوگ جو قرآن حکیم سے مختلف قسم کے تجربات کرتے ہیں اپنے علاج کے لیے یا اپنے رقیہ وغیرہ کے لیے یا دم وغیرہ کے لیے اور پھر انہوں تجربات کو آگے شیئر بھی کرتے ہیں لوگ کے ساتھ ان میں سے ایک تجربہ یہ ہے کہ یہ آیت آیت نمبر پینتالیس جو ہے سورہ نساء کی اس کو اگر صبح و شام گیارہ دفعہ پڑا جائے یہ اس میں چونکہ دشمنوں کیا ذکر ہے اور یہ خاص تناظر میں اور اس کے سحاق و سباق میں تو یہ دشمن سے مراد یہود و نسارہ ہیں لیکن اگر کوئی شخص اس کو گیارہ گیارہ دفعہ صبح و شام پڑتا ہے دیگر آیات کے ساتھ جو بعد میں آئیں گے تو میں انشاءاللہ وہ بھی ارض کر دوں گا کہ یہ اس کو پڑتا ہے تو اس کو اللہ تعالیٰ ہر قسم کے دشمن سے نجات دے دیتا ہے کیوں؟ تمہارا کون کون دشمن ہے شیطان بھی تمہارا دشمن ہے جنوں کے شیعتین بھی تمہارے دشمن ہیں انسانوں کے شیعتین بھی تمہارے دشمن ہیں اور پھر تمہارے جتنے بھی دشمن ہیں انفرادی اور اجتماعی طور پر سب کو اللہ جانتا ہے اس تصور کے ساتھ اگر یہ پڑھی جائے اور وقفہ باللہ ولیم وقفہ باللہ نصیرہ کہ اللہ ہمارے کارساز کے طور پر کافی ہے اللہ ہمارے دوست کے طور پر ہمارے مددکار کے طور پر ہمیں اللہ کافی ہے تو یہ پڑھنے سے اللہ تعالیٰ پھر کافی ہو جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ دشمنوں سے ہر قسم کے دشمن سے اللہ تعالیٰ نجات اتا فرماتا ہے من اللہ دین حادو وہی جو میرز کر رہا تھا کہ اس سے مراد یہودی ہیں یا عیسائی ہیں پھر اللہ تعالیٰ یہاں پہ بتاتا ہے من اللہ دین حادو کہ یہ اس سے مراد یہودی ہیں کہ یہودی بھی ہیں اور عیسائی بھی ہیں فرمایا من اللہ دین احادو اور جو لوگ یہودی ہیں اہل کتاب تو گویا عیسائی یہودی دونوں ہیں فرمایا من اللہ دین احادو جو وہ لوگ جو یہودی ہوئے اس سے ناجنے کرام ایک بات یہ بھی سمجھ میں آتی ہے کہ یہودی کوئی نسلن یہودی نہیں ہے یہودی صرف اس وجہ سے یہودی نہیں ہے کہ ان کو کسی نے یہودی بنایا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جیسے میں نے پہلے ارز کیا کہ ان کی لائیوی شریعت اصل میں شریعت اسلامیہ ہی تھی موسیوی شریعت بھی حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک سارے نبی جس دین کی دعوت دینے کے لئے تشریف لائے تھے وہ دین دین اسلام ہی تھا شریعتیں مختلف تھیں آدم علیہ السلام کی شریعت اور تھی نوہ علیہ السلام کی شریعت اور تھی ابراہیمی شریعت اور تھی اور اسی طرح سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت اور تھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت اور تھی اور محمدی شریعت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ ایک فائنل ورشن ہے ساری شریعتوں سے عالی شریعت اللہ تعالی نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرمائی اور اس امت کو امت وسط بنایا کہ یہ ایک بیلنسڈ امت ہے ہر اعتبار سے اللہ تعالی نے ان کو اعتدال پر مبنی احکامات دیئے لیکن یہ جو یہودی ہیں یہ خود سے یہودی بنے ہیں حادو کا لفظ یہ بتاتا ہے کہ یہ وہ لوگ جو خود یہودی بنے ہیں ان کو کسی نے یہودی بنایا نہیں بلکہ خود بنے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دین لے کے آئے وہی دین موسیٰ علیہ وآلہ وسلم لے کے آئے وہی حضرت عیسیٰ علیہ وآلہ وسلم لے کے آئے لیکن اگر کوئی شخص یا کوئی افراد یا افراد کا گروہ حضرت عیسیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت کو بعد میں عیسائیت کہنا شروع کر دے یا مسیحیت کہنا شروع کر دے تو اس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا کوئی قصور نہیں ہے اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کو اگر لوگوں نے بعد آزام یہودیت کہنا شروع کر دیا تو اس میں موسیٰ علیہ السلام کا کیا قصور ہے اصل میں نسلاً یہ لوگ اپنے آپ کو یہودہ جو حضرت یعقوب علیہ السلام کے سب سے بڑے بیٹے کا نام تھا اپنے آپ کو یہ اس سے منصوب کرتے ہیں نسلی طور پر یعنی حضرت عبراہیم علیہ السلام کے بیٹے حضرت اسحاق علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے حضرت یعقوب علیہ السلام یعقوب علیہ السلام کے بیٹے بارہ بیٹے تھے انہی میں سے حضرت یوسف علیہ السلام تھے جو مصر میں جا کے حکمران بنے اور بعد ازہ بنی اسرائیل مصر میں شفٹ ہو گئے اور حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں میں سے حضرت یوسف علیہ السلام تو چھوٹے تھے اور ان کا ایک سب سے چھوٹا بھائی بن یمین تھا تو ان سے بڑے جو دس بھائی تھے ان دس کے دس بھائیوں میں ایک جو سب سے بڑے کا نام تھا یہودہ تو کہتے ہیں کہ یہودی اپنے آپ کو ان کے ساتھ منسلک کرتے ہوئے یہودی بن گئے تھے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے من الذین حادو ان لوگوں میں سے جو خود یہودی بنے یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کو یہودی نہیں بنایا بلکہ یہودی ہوئے اب ان کی کچھ خرابییں بیان کی جا رہی ہیں ان کے کردار کی وہ چند باتیں بیان کی جا رہی ہیں کہ یہ کس قسم کے لوگ تھے تو پہلے جو میں نے ارز کیا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ اشترون الدلالہ یہ گمرائی خریدتے تھے تو گمرائی خریدنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ کوئی بازار سے ملتی تھی کوئی جنس جا کے خرید لیتے تھے بلکہ ان کا کردار ایسا تھا کہ وہ صراط مستقیم چھوڑ کر وہ ہمیشہ راہ سے گم ہو جاتے تھے اور گمرائی لے لیتے تھے ان میں سے ایک بات یہ ہے کہ اپنے مادی مفاد کے لیے کہ وہ کلام کو اس کی جگہ سے بدل ڈالتے تھے اللہ اکبر ناظرین کرام اس کو کہتے ہیں تحریف کلام تحریف کا مطلب ہوتا ہے بدل ڈالنا یہ یہود و نصارہ کی یہودیوں کی بھی اور عیسائیوں کی بھی جو بڑی بڑی خرابیاں تھیں ان میں سے ایک خرابی تھی کہ کلام کو بدل ڈالنا تحریف کلام کرنا لیکن یہ یہودیوں اصل خرابی یہ یہودیوں کی تھی کہ وہ تحریف کلام کرتے تھے کلام کو بدل ڈالتے تھے اور ناظرین کرام یہ جو تحریف ہوتی تھی یعنی تورات کی جو آیات ہوتی تھیں یا تورات کے جو الفاظ ہوتے تھے ان کو بدل ڈالنا اور اللہ کے کلام کو بدل ڈالنا یہ دو طرح سے ہوتا تھا ایک کو اللہ کریم نے یہاں بیان فرمایا ہے کہ دوسرے ایک بات کو اللہ تعالی نے قرآن سورہ مائدہ کے اندر یوں بیان فرمایا ہے کہ یحرفون القالیمہ من بعد موادی رہی عم موادی رہی اور من بعد موادی رہی میں فرق یہ ہے ناظرین کرام ایک تحریف مانوی ہے اور ایک تحریف لفظی ہے کلام کو اس کی جگہ سے بدل ڈالتے تھے عم موادی رہی اس کا معنی یہ ہے کہ وہ لفظی تحریف کرتے تھے ایک لفظ کو دوسرے لفظ سے بدل ڈالتے تھے جہاں ان کو جو موقع ملا انہوں نے الفاظ تبدیل کر دیئے آہستہ آہستہ بائبل کے اندر یعنی پہلے تورات کے اندر اور پھر انجیل کے اندر تحریف ہوتی رہی اور آج جو بائبل موجودہ ناظرین کرام موجود ہے یہ تورات کا اور انجیل کا مجموعہ ہے بلکہ اس کے اندر اور لیٹریچر میں موجود ہے تالمود وغیرہ بھی اور کہتے ہیں زبور بھی اس کا حصہ ہے یہ سارے ملا کے یعنی ایک حصہ اہدنامہ قدیم یا اہدنامہ عتیق کہلاتا ہے اور دوسرا حصہ اہدنامہ جدید یعنی اول ٹیسٹیمنٹ اور نیو ٹیسٹیمنٹ کہلاتا ہے یہ جو دونوں قسم کے اہدنامہ ہیں اہدنامہ جدید و قدیم اس کو ملا کے جو بنتی ہے بائبل تو بائبل کسی نبی پر نازل نہیں ہوئی ناظرین کرام عام طور پر غلط فہمی یہ پائی جاتی ہے کہ شاید انجیل کو بائبل کہا جاتا ہے یہ جو اناجیل ارباہ ہیں یہ تو ناظرین کرام اہدنامہ جدید کا حصہ ہے اور جو تورات ہے وہ اہدنامہ قدیم کا حصہ ہے جس کو خمسہ موسوی کہتے ہیں اور یوں ناظرین کرام یہ دونوں ہی اپنی اپنی جگہ پہ تحریف شدہ یہودیوں نے بھی کوئی قصر نہیں چھوڑی تحریف کرنے کی اور عیسائیوں نے بھی کوئی قصر نہیں چھوڑی تحریف کرنے کی قرآن اس کی وضاحت فرماتا ہے کہ انہوں نے جو جو کرتوت کیے ہیں ان کی تاریخی طور پر جتنی ان کی بددیانتی تھی یا بدنیتی تھی قرآن اس میں ایک خرابی مختلف خرابیوں میں ایک خرابی یہ بیان کرتا ہے کہ یحرفون القلم یہ لوگ کلام کو بدل ڈالتے تھے کلام اللہ کا اور ہوتا تھا یہ بدل ڈالتے تھے سناتے ہوئے بدل دیتے تھے اس کے اندر لکھتے ہوئے بدل دیتے تھے اور انہوں نے یہ مختلف تبدیلیاں کی اور یہ تبدیلیاں دو طرح سے کی یحرفون القلم عم مبادعی ان کی جگہ سے بدل ڈالتے تھے یعنی لفظی تحریف کرتے تھے ایک لفظ کو دوسری لفظ سے بدل دیا جیسا ان کو اپنی مرضی سے اپنے مادی مفادات کے لیے اپنے ذاتی سہولت کے لیے جس طرح کی چیز چاہیے ہوتی تھی یا اللہ کلام کو بدل ڈالتے تھے دوسرا معنی ناظرین کے نام یحرفون القلم من بعد موادی ہی سورہ مائدہ کے اندر آتا ہے اس کے اوپر جب ہم وہاں پہنچیں گے تو پھر گفتگو ہوگی انشاءاللہ کہ یحرفون القلم من بعد موادی ہی اس کا معنی متعین ہو جانے کے بعد تو اس کا مطلب یہ ہے کہ من بعد موادی ہی ایک متعین ہو جاتا ہے ایک چیز کا معنی یعنی ظاہر ہے کہ جب کوئی کتاب آتی ہے تو وہ اکیلی کتاب نہیں نازل ہوتی اس کے ساتھ ایک نبی آتا ہے پوری تاریخ کے اندر ایسا تو ہوا ہے کہ بے شمار انبیاء آئے ہیں ان کے ساتھ کوئی کتاب نہیں آئی لیکن ایک بھی کتاب ایسی نازل نہیں ہوئی الہامی کتاب جس کے ساتھ کوئی نبی نہ آیا ہو تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نبی کو بھیجتا ہے کہ تاکہ نبی اللہ تعالیٰ کی دیوی ان تعلیمات کو لوگوں تک پہنچائے بھی اور ساتھ لوگوں کو سمجھائے بھی کہ اس کا معنی کیا ہے وہ پھر معنی متعین کرتا ہے اس کا جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِلَيْلِهِمْ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم یہ قرآن یہ ذکر ہم نے آپ کی طرف نازل کیا ہے لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِلِلِهِمْ تاکہ آپ لوگوں کے پر واضح کر دیں ان کو وضاحت فرما دیں کہ ان کے اوپر کیا نازل ہوا ہے یعنی اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کا معنی متعین نہ فرمائیں تو لوگوں کو کیسے معلوم ہو کہ کس چیز کا نام کس حکم کا مفہوم کیا ہے نماز کس چیز کا نام ہے سلات قرآن نے تو عقیم السلات کہہ کہ قرآن تو خاموش ہو گیا اب سلات کس چیز کا نام ہے یہ کون متعین کرے گا یہ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم متعین کریں گے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سلات کا معنی متعین فرما دیا آپ نے فرمایا نماز پڑھتا ہوا مجھے جیسے دیکھتے ہو ایک عمل کر کے دکھایا پتا چلا کہ نماز یا سلو صلات وہ ایک خاص عمل کا نام ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دیا اب گویا یہ معنی متعین ہو گیا اب اگر کوئی شخص ناظرین کرام صرف لغت کی مدد سے صلات کا معنی متعین کرنے کی کوشش کرے اور وہ یہ سمجھے کہ صلات کے تو لغت کے اندر کئی معنی ہیں اور یقیناً کئی معنی ہیں ناظرین کرام اہل لغت نے لفظ صلات کے بائیس معنی لکھے بائیس اگر معنی ہوں گے یا بائیس معنی ہوں گے تو ان بائیس معنوں میں سے کوئی شخص صرف لغت کی مدد سے لینا چاہے تو وہ جو مرضی معنی لے سکتا ہے وہ یہ معنی بھی لے سکتا ہے کہ یہ جو گوشت کو تپایا جاتا ہے آگ کے اوپر رکھ کر جس کو ہم آج کل دور جدید کی زبان میں باربی کیوں بنانا کہتے ہیں تو یہ بھی صلات کا ایک معنی ہے صلات کا ایک معنی جو ہے وہ ایک خاص قسم کی کولوں اور کندوں کو حرکت دینے کو بھی صلات کہتے ہیں اور اسی طرح سے یہ جو بانس سیدھے کرنے کے لیے شکنجہ بنایا جاتا ہے اس کے نیچے آگ جلائی جاتی ہے اور اس سے بانس سیدھے کیا جاتے ہیں اس عمل کو بھی صلات کہتے ہیں علا حضر القیاس ناظرین کرام بائیس معنی لہذا اگر کوئی لغت کی مدد سے اس کو صلات کے معنی متعین کرنے کی کوشش کرے حالانکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معنی متعین فرما دیا آپ نے فرمایا کہ صلات کا کیا معنی ہے سلو کما رائی تم انیو سلی یہ ایک ایسا خاص عمل ہے کہ میں پڑھ کے دکھاتا ہوں میری نماز جس طرح میں پڑھتا ہوں اس طرح تم پڑھ لو معنی متعین ہو گیا سیام سوم کیا چیز ہے کس چیز کا نام ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم معنی متعین فرما دیا اسی طرح حج کا معنی کیا ہے خضو انی مناسی کا کم نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھ سے حج کے طریقے سیکھ لو ہر چیز کے معنی متعین ہوتے چلے گئے سبحان اللہ اب اگر کوئی شخص ناظرین کرام صرف لغت کی مدد سے یہ کہے کہ اصل معنی یہ ہے اصل معنی یہ ہے اور اس کو کہے کہ لغت کے اندر فلا فلا معنی ہے اور اس کا اصل معنی یہ ہے اور اس کے اندر اپنی مرضی کا اور اپنی سہولت کا معنی اس میں سے لے کے رکھ لے تو یہ اصل میں تحریف معنوی ہوگی اسی طرح سے یعنی یہ معنوی تحریف ہے کہ من بعد موادے ہی معنی متعین ہو گیا کہ صلات کا کیا معنی ہے اب اگر کوئی شخص شخص کسی اور معنی کو کسی اور مفہوم کو اختیار کرے گا اور یہ والا مفہوم جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا اور متعین فرما دیا وہ چھوڑ دے گا تو اس کو تحریف معنوی کہا جائے گا لیکن اگر کوئی شخص قرآن پاک سے یا اللہ کے کلام تورات سے یا انجیل سے وہ اپنی مرضی کا مفہوم لینے کے لیے لفظ تک بدل دے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ وہ تحریف لفظی کا مرتقب ہوا ہے تحریف ناظرین کے نام معنوی ہو یا تحریف لفظی ہو یہ ایک بہت بڑا جرم ہے اور اللہ کریم نے جو بڑے بڑے جرائم یہود و نصارہ کے گنوائے ہیں ان میں سے سب سے پہلا جرم یہی فرمایا ہے کہ یہ لوگ تحریف کرتے تھے اللہ کے کلام میں اللہ تو ناجنے کرام اپنی مرضی کا مفہوم لینے کے لیے خامخوا قرآن حکیم کے الفاظ کا مفہوم بناتے پھرنا اور پھر ان کا مفہوم اپنی مرضی سے متعین کر کے اس کا معنی لیتے پھرنا یہ قرآن کے ساتھ بھی بہت بڑا ظلم ہیں اور یہ اپنے آپ کے ساتھ بہت بڑا ظلم ہے کہ یہ تحریف کلام اتنا بڑا جرم ہے جو انسان کو جہنم میں لے جاتا ہے فرمایا یہودیوں کا یہ جرم ہے کہ وہ اس کی لفظی تحریف کرتے تھے اس کو یعنی اپنی جگہ سے ہٹا ڈالتے تھے اور ان کی جگہ سے بدل دالتے تھے وَيَقُولُونَ سَمِعْنَا وَعَسَيْنَا اتنے بدبخت ہٹ دھرم تھے اور اتنے دیدہ دلیر تھے کہ وَيَقُولُونَ سَمِعْنَا وَعَسَيْنَا ایمان کا جو تقاضہ ہے اس کے بالکل اولٹ کرتے تھے ایمان کا تقاضہ کیا ہے ایمان کا تقاضہ یہ ہے کہ سمِعْنَا وَعَسَيْنَا سبحان اللہ ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی اللہ تعالیٰ نے سورہ باقرہ کے اندر فرمایا کہ وَآمَنَا الرَّسُولُ بِمَا اُنزِلِ الْاِلِهِ مِن رَبِّهِ وَالْبُومِنُنَا قُلُّنَا امَنَا بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَقُتُبِهِ وَرُسُلِهِ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَا حَدٍ مِّن رُسُلِهِ وَقَالُوا سَمِعْنَا وَعَطَعْنَا ایمان کی پوری تفصیل بیان فرمائی ہے جس کے دل میں ایمان آ جاتا ہے پوری تفصیل کے ساتھ قَالُوا سَمِعْنَا وَعَطَعْنَا پھر وہ کہتا ہے کہ ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی پھر سننے اور اطاعت کرنے کے درمیان ناظرین اکرام تردد کا وقفہ باقی نہیں رہتا اللہ اکبر لیکن یہ ایمان کے تقاضے کے بالکل اُلٹ ان کا کردار یہ ہے وَقَالُوا سَمِعْنَا وَعَصَعْنَا حَدْ دھرم اور دیدہ دلیر اتنے تھے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سیدھا کہہ دیتے تھے سمینا ہم نے سنتو لیا ہے وَعَصَعْنَا کا اظہار کرتے تھے یا پھر ان کا یہ کردار تاریخی طور پر بھی ثابت ہے کہ انبیاء کی باتیں انہوں نے سنی موسیٰ علیہ السلام کی باتیں سنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی باتیں سنی لیکن انہوں نے سننے کے بعد اطاعت نہیں کی وَعَصَعْنَا یہ ان کا تاریخی کردار بھی ہے اور خاص طور پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کا جو طریقہ کار تھا وہ یہی تھا وَسْمَعْ غَيْرَ مُسْمَعْنَ اور پھر ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ حرزہ سرائی بھی کرتے تھے وَسْمَعْ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے تھے آپ ہماری بات سنیں غیر مُسْمَعْن آپ نہ سنے جائیں غیر مُسْمَعْن آپ کو نہ سنا جائے اجنے کے نام یہ جو غیر مُسْمَعْن ہے اس کے مفسرین نے اور مترجمین نے کئی مانے کیے آپ کی بات نہ سنی جائے یہ ہر طرح سے اس کا مانا ہو سکتا ہے بعض لوگوں نے تو یہ کہا کہ اس کا مانا بظاہر وہ یہ لیتے تھے کہ آپ کوئی ناغوار بات نہ سنیں یعنی کوئی ناغوار بات آپ کو سنائی نہ دے بظاہر یہ ہمدردی اور دعا کی بات تھی حقیقت میں یہ تنز کرتے تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حقیقت میں بدعا دیتے تھے کہ آپ کی بات نہ سنی جائے کوئی آپ کی بات نہ سنیں یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یعنی یہ اپنی طرف سے وہ بظاہر دعایہ کلمات اور حقیقت میں دعایہ یا فضیلت کے کلمات بول کے بہرہ ہونے کی دعا دیتے تھے کہ آپ کو کوئی بات سنائی نہ دے اصل بات تو یہ تھی کہ کوئی بات آپ کو سنائی نہ دے یعنی کوئی ناغوار بات آپ کو نہ سنائی دے تو یہ بہرہ ہونے کی بددعا دیتے تھے ناجرین کرام اندازہ کریں جب کوئی صاحب فضیلت آپ پر فضیلت لے جاتا ہے آپ اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے تو دنیا میں ہمیشہ یہی رہا ہے کہ جب آپ اس کی برابری نہیں کر سکتے جب آپ اس کی فضیلت کا مقابلہ نہیں کر سکتے جب اس کو اللہ تعالی نے جو مقام دیا ہوتا ہے اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے تو سوائے ان کی برائیاں کرنے کے اور حرزہ سرائیاں کرنے کے اور بدماشیاں کرنے کے اور کوئی بات دشمنان کے پاس باقی نہیں رہتی یہی حال دشمنان دین یہودیوں کا تھا کہ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فضیلت کا مقابلہ تو کر نہیں سکتے تھے دکھ ان کو یہ تھا کہ یہ سمجھتے تھے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سچے نبی ہیں اللہ کے جانتے تھے کہ وہ جو آخری نبی آنا تھا یہ وہی ہیں یعرفونہو کما یعرفون ابناہم جانتے تھے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہی ہیں اور اس طرح سے پہچانتے تھے اس طرح اپنے بیٹوں کو پہچانتے تھے لیکن ہٹ دھرمی تھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت کا اور صرف اس بغیم بینہم قرآن کہتا ہے کہ صرف ان کو تکلیف یہ تھی کہ یہ بنی اسرائیل میں سے کیوں نہیں آیا بنی اسمائیل میں سے کیوں ہے اور صرف اس وجہ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتے تھے اور پھر مخالفت میں جب برابری نہیں کر سکتے تو برائی کرتے ہیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں یہ حرزہ سرائی کرتے ہیں ناظرین اکرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ سورہ باقارہ کے اندر بھی ذکر آیا تھا کہ یہ رائعنا کہتے تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رائعنا کا معنی ہماری ریائت کیجئے جیسے آپ کسی سے ایکسکیوز می کہتے ہیں انگریزی میں یا کوئی آپ کہتے ہیں براہ مہربانی میری بات سنیں براہ کرم میری بات سنیں اسی طرح عربی میں عربی کے محاورے میں مختلف چیزیں موجود تھیں اور خاص طور پر عدب کے ساتھ انتہائی عدب کے ساتھ کسی کو کہنا ہوتا تھا کہ آپ میری بات سنیں تو میری طرف توجہ کریں تو رائعنا آپ ہماری رائعیت کیجئے لیکن یہ بدبخت ایسے تھے کہ یہ اس میں بھی اپنی زبان کو مروڑ لیتے تھے اور رائعینا کہتے تھے یہ کہتے تھے کہ ہم نے سن لیا اور ہم نے نافرمانی کی یہ بھی حرزہ سرائی اور آپ سنیے غیرہ مصمئن آپ کو نہ سنائی دے کوئی بات یعنی آپ کو بہرہ ہونے کی بددعا دے دیتے تھے اور ساتھ ہی یہ حرزہ سرائی یہ کرتے تھے کہ ورائعنا کہ آپ ہماری رائعیت کیجئے لیکن رائعنا نہیں کہتے تھے قرآن کہتا ہے لَيَّم بِالسِنَاتِهِم اپنی زبانوں کو موڑ کر بات کرتے تھے اور تھوڑا سا کھینچ کر بات کرتے تھے رائعینا گویا یہ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رائعینا کا مطلب یہ ہمارا چروہ نعوذ باللہ من ظالک گویا یہ اس طرح کی باتیں کر کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں حرزہ سرائی کر کے اپنی انتقام کی آگ تھنڈا کرنے کی کوشش کرتے تھے وَتَعْنَنْ فِي الدِّين اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور دین کے اندر عیب نکالتے ہوئے تَعْنَنْ فِي الدِّين کا مطلب دین کے اندر عیب نکالتے ہوئے یعنی ہر وقت جب کوئی شخص دشمنی پر انتہا کو پہنچا ہوا ہو تو وہ پھر اسی طرح کی باتیں کرتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ قَالُوا سَمِعْنَا وَآتَانَا اگر وہ یہ بات کہتے کہ ہم نے بات سنی اور ہم نے اطاعت کی وَاسْمَعْ وَانْزُرْنَا اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں حرزہ سرائی کرنے کی بجائے وہ کہتے وَاسْمَعْ آپ ہماری بات سنیے وَانْزُرْنَا اور ہماری طرف دیکھئے لَقَانَ خَيْرَ اللَّهُمْ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ ان کے لئے بہتر ہوتا ان کے لئے بھلا ہوتا وَأَقْمَمَا اور یہ ان کے لئے زیادہ درست تر ہوتا وَلَا كِلَّا عَنَهُمْ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا یعنی اگر وہ یہ بات کر دیتے الٹ کی بجائے صحیح بات کر دیتے سمعنا وعصینا کی بجائے کہتے سمعنا وعطانا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں حرزہ سرائی کرنے کی بجائے آپ کو وسمع ونظرنا کہتے کہ اے اللہ کے حبیب آپ ہماری بات سنیے آپ ہماری طرف دیکھئے دیکھیں اللہ تعالیٰ نے سورہ باقرہ میں منع فرما دیا کہ یہ لفظی چھوڑ دو لَا تَقُولُ رَاعِنَا یہ کہا ہی نہ کرو ہماری رائط کیجئے اس لیے کہ یہ بدبخت اسی کا سہارا لے کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں حرزہ سرائی کرتے ہیں ناظرین اکرام اندازہ کیجئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق حسنہ کے بارے میں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم تھا کہ یہ حرزہ سرائی کرتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم تھا کہ یہ تنز کرنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن کبھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی کسی بھی بات کا جواب نہیں دیا اللہ نے قرآن میں ان کی ان حرکتوں کا جواب دیا ہے اور ان حرکتوں کو واضح کیا ہے کہ یہ اگر اس طرح سے کہتے تو یہ بچ جاتے الولا کیلعانہم اللہ بکفرہم ان کے کفر کی وجہ سے اللہ نے ان کو پر لانت کر دی ہے ان کو اپنی رحمت سے دور کر دیا ہے اگر یہ رحمت سے دور کیے گئے نہ ہوتے تو ان کو توفیق ہو جاتی کہ یہ کہہ دیتے یہ جو سمینا وعسائنا کہتے ہیں جب وہ وسمہ غیرہ مسمائن کہتے ہیں جب یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں حضرت سرائی کرتے ہیں تو یہ دلیل ہے اس بات کی کہ ان کے اوپر پہلے سے اللہ کی لانت ہو گئی ہے اور اللہ کی لانت کیوں ہوئی ان کے اپنے انہی کرتوتوں کی وجہ سے ہوئی اللہ تعالی سورہ مائدہ کے اندر فرماتا ہے فَبِمَا نَقْدِهِمْ مِثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ انہوں نے اللہ کا میشاق توڑا ہر معاملے میں اللہ کے جو احکام تھے ان کو پامال کیا اللہ فرماتا ہے لَعَنَّاهُمْ ہم نے ان کے اوپر لانت کر دی وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَاً ان کے دلوں کو سخت کر دیا اب یہ نصیحت بھی قبول نہیں کرتے اب یہ لانتی دل ہیں فرمایا فَلَا يُمِنُونَ إِلَّا قَلِيلَا بہت تھوڑے لوگوں کو ایمان کی توفیق ہوگی بہت تھوڑے لوگ ایمان لاتے ہیں اور مفسرین نے لکھا ہے کہ دس سے زیادہ یہودیوں کو مسلمان ہونے کی توفیق نہیں ہوئی یعنی حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے ساتھی ان کی تعداد دس سے زیادہ نہیں تھی یعنی اتنے ہی لوگ تھے جن کو توفیق ہوئی اور وہ لانت سے بچ گئے باقی سارے کے سارے لانتی تھے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو قرآن سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے ناجرین اکرام اسی دعا کے ساتھ آج کا پروگرام ختم کرنے کی اجازت چاہتا ہوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ